اسلام علیکم ویوبرز آپ نے ایک نیا یوٹیوب کا چیلنگ سٹارٹ کیا ہے اور آپ کے ویوز سٹارٹنگ کے اندر زیرو آرہے ہیں یا پھر ٹین ٹو ٹونٹیز تک سیمپل ویوز آرہے ہیں اور اس سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ ریگولر کام بھی کر رہے ہو پھر بھی آپ کے ویوز زیادہ نہیں ہو رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا آج میں آپ کو ایک ہنڈر پرسنٹ و ورکنگ میتھرڈ بتاؤں گا اگر آپ لوگ اس میتھرڈ کو یوز کرو گے تو آپ کے ویوز بہت زیادہ آئیں گے آپ کا چیلنگ گروہ کرے گا سو اپنے سٹیپس کو مس نہیں کرنا اپنے چیلنگ پر یوز کرنا ہے اور اپنے ویوز کو بڑھانا ہے لیکن ان کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ چیلنگ پر نئے ہیں جلدی سے چیلنگ کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیسٹ اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچے تو سب سے پہلی چیز بہت سے میرے ویور مجھے وٹس اپ پر اپنا لنک سینڈ کرتے ہیں میرے چیلنگ کو چیک کریں اس کے اوپر ویوز نہیں آرہے یا پھر کوئی اور پروبلم آرہی ہے میرے چیلنگ کو چیک کریں جب میں ان کی ویڈیوز کو اپن کرتا ہوں سمپل آدھا منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھتا سمپل اتنی سے دیکھتا ہوں کہ اس کا پروبلم دیکھ سکوں کہ کیا ایشو آرہا ہے بٹ وہی ویڈیوز ایک ہفتے تک دو ہفتے تک میرے بروز میں آنا شروع ہو جاتی ہے جب میں نیچ کبھی بھی یوٹیوب کو اپن کرتا ہوں تو مجھ کو وہی ویڈیوز شو ہو رہی ہوتی ہے یہ ہے یوٹیوب کا بروز فریچر جو کہ بہت زیادہ ہارڈ بہت زیادہ سمارٹ ورک کرتا ہے اگر آپ کسی کی ویڈیو کو ایک سیکنڈ ڈس سیکنڈ کے لیے سمپل اوپن کرتے ہو اس کے بعد اس کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے کبھی اور واش نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ ویڈیو اس چینل کی ویڈیوز آپ کو بروز میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ نے اسی بروز فیچر سے فائدہ اٹھانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو کو جو آپ لوگ نئی اپلوڈ کر رہے ہو اس کو شیئر کرنا ہے شیئر بندوں ایسا سے کریں جو اس کے لیٹر انٹرسٹ رکھتے ہوں فیس بک کے اوپر ہیں ویڈس ایپ کے اوپر ہیں یہاں کے آپ کے فیملی میمبر تک کسی بھی بندے کو مجبوری کے تحت ہی صحیح پہلی دفعہ ضرور آپ نے ویڈیو واش کروا دینے گا پھر آگے یوٹیوب کا اپنا کام کرے گا کہ وہ اس اس کا بروز فیچر آپ کی ویڈیوز کو نیچ انہی بندوں کو ضرور شو کروائے گا اور اگر آپ کا کونٹینٹ یونیک ہوا اچھا ہوا تو وہ بندے آپ کی ویڈیو کو دوبارہ سے واش بھی کریں گے اس لیے آپ کے جو سٹارٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو کوشش کریں یونیک سے یونیک اور بیسٹ سے بیسٹ بنائیں کیونکہ جو بھی بندے کسی اور یوٹیوبر کو واش کر رہے ہیں اگر آپ لوگ اسی بندے کے اسی ویڈیوز کو کوپی کر کے اپلوڈ کرتے ہو تو کبھی بھی آوڈینس آپ کی طرف موو نہیں کرے گی کیونکہ ان کے پاس ایک پہلے سے کریٹر موجود ہے وہ وہی ویڈیو بتا رہا ہے جو آپ لوگ شیئر کر رہے ہو تو پھر کیوں وہ آپ کی طرف آئیں آپ انہیں کوشش کرنی ہے کوئی انہیں بیسٹ اپوزنٹی دیں کوئی آفر دیں کوئی سپیشل ٹھنگ دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ان بندوں کو پرائز دیں یا کوئی بھی گیو آوے دیں اگر آپ اپنی آوڈینس کے لیے ایک اچھی ویڈیو جو کہ ان کو لیے انفرمیشن دے اگر آپ پروائی کرتے ہو تو ان کے لیے سب سے بڑا گفت یہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہی آوڈینس چاہتی ہے اور اسی سے آپ کے طرف موو کرے گی اور اگر کسی ایک بندے کو تھوڑا سا فائدہ بھی ہوا تو وہ نیس اپنے دس دوستوں کو بتائے گا کہ یہ وہ ایک نیا چینل آیا ہے اس کے اوپر جنون چیزیں ملتی ہیں اور یونیک چیزیں ہوتی ہیں اپنے دس بندوں کو خود اس کو پر موو کر کر لائے گا اور آپ کی ایک پرمنٹ آوڈینس بڑھے گی اور وہ ڈیلی بیسٹی پر انکریز ہوتی ر رہے گی کیونکہ وہ دس بندے آگے دس بندوں کو اور بتائیں گی دو کو بتائیں گی ایک کو بتائیں گی لیکن آپ کے ویوز بڑھتے رہیں گے اس لیے کوشش کریں اپنی ویڈیو کو پہلے شیئر کر لیں کسی بندے سے کیونکہ براوز فیچر بہت زیادہ سمارٹلی ورک کر رہا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا کونٹینٹ ہو وہ اچھا ہونا چاہیے نمبر تھرڈ کے اوپر اگر آپ کے ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں اور تھوڑے بہت ویوز آ رہے ہیں وہ پچاس ہو گئے ہیں سو ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ چیز ہے کیونکہ اس سے آپ کا چینل گروہ کرے گا اور آج تو ایک ہفتہ کی اندر اندر آپ کا چینل یہاں پر ہو جائے گا تو یہ کس طرح ہوگا آپ نے اپنی ویڈیوز کا اوڈیوز ریٹینشن ضرور چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگ چیک کریں اپنی ہر ویڈیو کا اوڈیوز ریٹینشن جو بھی ویڈیو لگاتے ہو کہ اس کے اوپر کتنا آ رہا ہے اگر تو وہ فیفٹی پرسن کے قریب قریب ہے فورٹی ٹو ف یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ویڈیو گروہ ہونے والی ہے کیونکہ یوٹیوب اگر ایسا کوئی آڈیوز ٹنچن ملتا ہے تو آگے بندوں کو ضرور رکمنٹ کرتا ہے آگے بندوں کے پاس جاتا ہے آپ نے آگے آپ کو اپنے آگے بندوں کو سینڈ کر رہا ہے کہ میری ویڈیوز پر امپریشن بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اگر ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کے امپریشن ڈاؤن ہیں تو آگے آپ کو سکتا ہے اگر آپ کا اوڈیوز ٹنچن ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ام ویڈیو کچھ اور بتا رہی ہے اسی وجہ سے آپ کی ویڈیو اچھی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے نہیں جا پا رہی کیونکہ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں آپ کے وہ کیورڈ نہیں ہیں آپ کے وہ ٹیکس نہیں ہے آپ نے اپنے ان ٹیکس کو اپنے کیورڈ کو چینج کر دیں اور بیٹر لکھیں ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل آپ جو چینج کریں تو وہ دوبارہ سے لوگوں کے سامنے چلی جائے اس کے علاوہ اگر آپ کے امپریشن بھی آ رہے لیکن پھر بھی آپ کے ویوز نہیں آ رہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کا تھم نیل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور میں اپنی ویڈیو میں سب سے زیادہ ٹائم اپنے تھم نیل پر سپینڈ کرتا ہوں کلیٹ کرنے میں کیونکہ یہی وہ فرس چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے جاتی ہے اسی سے لوگ اس کو پر کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے زیادہ ویل ایڈیوٹڈ نہیں ہوتے وہ آپ کے ٹیگز کو آپ کے کی ورڈز کو یا آپ کے ٹائٹل کو سرچ کم کرتے ہیں ان کو کم دیکھتے ہیں کہ میں سامنے کیا آ رہا ہے سمپل آپ کے تھم نیل کو دیکھتے ہیں اس کو پر کون مند ہے کیا لکھا آ رہا ہے اور اسی سے آپ کے ویوز زیادہ بڑھتے ہیں اس لیے آپ لوگ اپنے تھم نیل کو پر ضرور ورک کیا کریں اگر آپ کے ایمپریشن آ رہے ہیں لیکن کلک سے نہیں ہو رہے ویوز نہیں آ رہے تو آپ کا ڈیفنیل لو کوالٹی میں ہے وہ اچھا نہیں ہے آپ اس کے اوپر کام کرو اور اس کو چینج کر ڈالو تھم نیل کو ٹائٹل کو ڈسکرپشن کو کسی بھی چیز کو چینج کر دو اس سے چیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ الٹا اس کے بدلے میں چیلنگ گروہ کرتے ہیں ویوز زیادہ آتے ہیں تو آئی ہوپ سو جو میں آپ سے پانچ پوائنٹ شیئر کی ہے آپ ان کا خیار رکھو گے اور آپ کی چیلنگ بھی ضرور گروہ کرے گا جتنا ٹائم آپ اس میں سپینڈ کرتے ہو کہ ڈیفرن لوگوں کو جا کر بول دو یا میرے ویوز نہیں آ رہے چیلنگ کو چیک کرو یا میرے ویوز نہیں آ رہے چیلنگ کو پر موڈ کر دو اگر اتنا ہی ٹائم آپ اپنے چیلنگ کو اوپر سپینڈ کرو اس کی سیٹنگ میں اس کی قوالیٹی میں اس کی کونٹینڈ کو سرچ کرنے میں تو ڈیفرنیلڈی آپ لوگ ویڈن ون مانتھ گروہ کر کے اچھے خاصے ویوز لے سکتے ہو آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت جہاں انفیمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈ اچھے لگی سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چیلنگ پر نئے چیلنگ کو سبسکائب کر کے ساتھ بیل آئیکن دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا کیا رکھیے گا اللہ افیر موسیقی